فصل الکلیات خمس الاول الجنس جنس کا لفظ ہے آپ کی کتابوں میں بھئی الاول کے بعد الجنس کا لفظ ہونا چاہیے الاول الجنس وَهُوَ كُلِّيُّ مَقُولٌ عَلَى تَسْتِیرِينَ مُقْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِقِ فِي جَوَابِ مَا هُوَا قَالْحَيوَانِ فَإِنَّهُ مَقُولٌ عَلَى الْإِنسَانِ وَالْفَرَسِ وَالْغَنَمِ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بِمَا هِيَا وَيُقَالُ الْإِنسَانُ وَالْفَرَسُ مَا هُمَا فَالْجَوَابُ حَيْوَانٌ آج ہم کلیات خمسہ جو ہیں ان کی بحث شروع کریں گے کلیات پانچ ہیں بھئی یاد رکھئے پانچ جن نوع فصل خاصہ اور عرض عام جن نوع خفل خاصہ اور عرض عام یہ پانچ ہیں بھئی یہ کلیات خمسہ وجہ حصر سن لیجئے یعنی ان پانچ میں بند کیا بھئی وجہ حصر یہ ہے پانچ میں بند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کلیاتو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہوگی اپنے افراد کی حقیقت میں سے ہوگی یا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی کلی یا تو اپنے افراد کی حقیقت میں سے ہوگی یا حقیقت سے خارج ہوگی اگر حقیقت میں سے ہو تو پھر وہ عین حقیقت ہوگی یا حقیقت کا جز ہوگی کلی کس میں سے ہوگا اپنے افراد کی حقیقت میں سے ہوگی حقیقت میں سے ہو تو پھر عین حقیقت ہوگی یعنی پوری حقیقت ہوگی یا حقیقت کا جز ہوگی اگر پوری حقیقت ہے تو اسے نوع کہتے ہیں نوع اور اگر حقیقت پوری حقیقت تو نہیں البتہ حقیقت کا جز ہے تو پھر وہ اس ماہیت میں اور دوسری ماہیت کے افراد میں مشترک ہوگی ایک ماہیت اور دوسری ماہیت کے افراد میں مشترک ہوگی تو اسے جنس کہتے ہیں اور اگر حقیقت کا جز ہے اور دوسری ماہیت کے افراد میں اور ان میں مشترک بھی نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں ایک ہی حقیقت کے افراد کا جز ہوگی تو پھر اس صورت میں اسے فوصل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فوصل جیسے دیکھئے انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق انسان کی کیا حقیقت ہے حیوان ناطق تو یہ حیوان ناطق یہ ایک کلی ہے اور اپنے افراد کی عین حقیقت ہے یعنی پوری حقیقت ہے انسان کی پوری حقیقت کیا ہے حیوان ناطق تو یہ بھی حیوان ناطق پوری حقیقت ہے تو اس کو کہتے ہیں نوع اور اگر پوری حقیقت نہیں حقیقت کا جز ہے تو پھر اس کے اندر اور دوسری ماہیت کے افراد میں یہ حقیقت مشترک ہوگی تو اسے جنس کہتے ہیں جیسے حیوان بھئی حیوان ناطق میں سے جو پہلا جز ہے یعنی حیوان انسان ہے یہ بھی حیوان اس کے ساتھ ساتھ اور گائے بکری بیل وغیرہ یہ بھی کیا ہیں حیوان تو دیکھو حیوان ایسی کلی ہے جو انسان اور دوسری ماہیتوں کے درمیان مشترک ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں جنس کہتے ہیں حقیقت میں داخل ہے حقیقت کا جز ہے اور اس ماہیت میں اور دوسری ماہیت کے افراد میں مشترک ہے تو اسے کیا کہتے ہیں جنس کہتے ہیں اور اگر صرف اسی حقیقت کی افراد کے ساتھ خاص ہوگی حقیقت کا جز ہے اور اسی حقیقت کی افراد کے ساتھ خاص ہے اسی ماہیت کے افراد کے ساتھ کسی اور میں نہیں پائی جاتی تو پھر اسے فصل کہتے ہیں تو انسان کی کیا حقیقت تھی حیوان ناظر حیوان تو بتا ہے حیوان ناظر پورا یہ تو ہوا نوٹ اور صرف حیوان یہ کیا ہے جنس اور صرف ناتق اب یہ ناتق ہونا یہ صرف انسان ہی کے اندر پائے جائے گا غیر انسان میں اور پوری حقیقت ہے یا حقیقت کا جز ہے حقیقت کا جز تو جب کلی اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو اور حقیقت کا جز ہو اور صرف اسی حقیقت کی افراد میں یہ پائی جائے کسی اور میں نہیں تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں فصل کہتے ہیں تو ناتق کیا ہوا انسان کے لئے فصل ہوا فصل تو یہ بھی دوسری ماہیتوں کے افراد سے انسان کو جدہ کر دیتی ہے ناتق ہونا یہ انسان کو دوسروں سے جدہ کرتا ہے انسان ناتق ہے گائے بیل بکری وغیرہ ناتق نہیں تو یہ ان سے جدہ کرنے والی اسی طرح اس کو فصل کہا جاتا ہے تو دوبارہ سنیے بھئی کلی یا تو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہوگی یا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی اگر اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہے تو پھر یا تو وہ پوری حقیقت ہوگی اپنے افراد کی یا حقیقت کا جد اگر پوری حقیقت ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں نوع اور اگر حقیقت کا جد ہے تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ اس ماہیت اور دوسری ماہیت کے افراد میں مشترک ہوگی یا مشترک نہیں ہوگی اگر مشترک ہے تو پھر یہ جد ہے جیسے حیوان اور اگر مشترک نہیں بلکہ اسی ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص ہے تو اسے کیا کہتے ہیں فصل تو حیوان ناتق پورا یہ ہے نوع صرف اس میں سے جو حیوان یہ کیا ہے جن اور صرف ناتق جو ہے یہ کیا ہے یہ فصل ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی یہ تو وہ صورت تھی جب کلی اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو اگر اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو افراد میں پائی تو جا رہی ہے لیکن ان کی حقیقت میں داخل نہیں ان کی حقیقت سے خارج ہے تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ صرف اسی ماہیت میں کے ساتھ خاص ہوگی یا اور ماہیتوں میں بھی پائی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر صرف اسی ماہیت کے ساتھ خاص ہو حقیقت سے خارج ہو اور ایک ہی ماہیت کے افراد میں پائی جائے تو اسے کہتے ہیں خاص ساتھ اور اگر حقیقت سے خارج ہے اور ایک ہی ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے تو پھر اسے کہتے ہیں عرض عام بھئی اسے کیا کہتے ہیں دوبارہ سن لیں کہ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوگی انہی میں پائی جائے گی اوروں میں نہیں پائی جاتی تو اسے کیا کہیں گے خاصا اور اگر دوسری ماہیت ہوگی اس ماہیت کے ساتھ دوسری ماہیت کے افراد میں بھی وہ پائی جائے ہے حقیقت سے خارج تو اسے کیا کہیں گے عرض عام کہیں گے عرض عام خاصے کی مثال ہے جیسے زاہک زاہک اب زاہک یعنی ہنسنے والا یہ ہنسنہ خاصہ ہے انسان کا صرف بھئی جانوروں میں زہک نہیں ہے تو زاہک دیکھو یہ انسان کی حقیقت میں نہیں داخل انسان کی حقیقت تو کیا ہے حیوان ناظر لیکن یہ زاہک ہونا یہ انسان کی حقیقت سے خارج ہے اور صرف اسی کے ساتھ خاص ہے اور ماہیتوں میں یہ چیز نہیں ہے تو یہ خاصہ کہلائے گا اور اگر اس کے ساتھ اور ماہیتوں میں بھی پائی جائے تو پھر اسے کیا کہیں گے عرض عام جیسے کہ معاشی چلنے والا بھئی چلنے والا اب چلنے والا انسان ہے تو اسی طرح گھوڑا بھی چلنے والا ہے بکری بھی چلنے والی ہے گائے بیل بھی چلنے والے ہیں تو معاشی جو ہے معاشی چلنے والا تو یہ چلنے والا ہونا یہ حقیقت سے انسان کی حقیقت سے خارج ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور ماہیتوں میں بھی پائی جاتا ہے تو اسے کیا کہیں گے عرض عام کہیں گے تو یہ ہیں پانچ کلیات بھئی وجہ حسر اب دوبارہ سن لیں کلی اپنے افراد کی یا حقیقت میں داخل ہوگی یا حقیقت سے خارج ہوگی اگر حقیقت میں داخل ہے تو پھر یا تو وہ پوری حقیقت ہوگی یا حقیقت کا جلد اگر پوری حقیقت ہو تو اسے نوع کہتے ہیں اور اگر حقیقت کا جلد ہے تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں یہ اس ماہیت اور دوسری ماہیت کے افراد میں مشترک ہوگی یا مشترک نہیں ہوگی اگر اس ماہیت اور دوسری ماہیت کے افراد میں مشترک ہو تو اسے کیا کہتے ہیں حقیقت میں داخل ہے اور اس ماہیت اور دوسری ماہیت کے افراد میں مشترک ہے تو اسے جنس کہتے ہیں جیسے خیوان اور اگر صرف اسی ماہیت کے افراد میں ہے اور کسی میں نہیں حقیقت میں بھی داخل ہے تو اسے کیا کہیں گے فصل کہیں گے اور اگر حقیقت سے خارج ہے تو وہ بھی دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ اسی ایک ہی ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص ہوگی یا اور ماہیتوں میں بھی پائی جائے گی اگر اسی ماہیت کے افراد کے ساتھ ایک ہی ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص ہے اور حقیقت سے خارج ہے تو اسے کیا کہیں گے خاصا اور اگر دوسی ماہیتوں میں بھی پائی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ تو اسے کیا کہیں گے عرضے عام کہیں گے بھئی بات سمجھ میں آئی اگر ایک ہی حقیقت کے افراد میں پائی جائے تو اسے کیا کہیں گے خاصہ کہیں گے اور اگر اس حقیقت کے ساتھ ساتھ دوسری حقیقت کے افراد میں بھی پائی جائے تو اسے عرض عام کہیں گے بھئی عرض عام بات سمجھ میں آگئی جنس نوع اور فصل نوع کی کیا مثال ذکر کی حیوان ناطق جنس کی کیا مثال حیوان اور فصل کی ناطق بس اسی صرف حیوان ناطق کے مجموعے پر نظر رکھیں یہاں سے آپ کو جنس بھی سمجھ میں آ جائے گی نوع بھی اور فصل بھی نوع کیا ہے حیوان ناطق اور جنس کیا ہے حیوان اور فصل کیا ہے ناطق اور اگر حقیقت سے خارج ہو تو پھر وہ اسی ایک ہی ماہیت کے افراد میں ہو کی اور یا پھر اور ماہیتوں میں بھی پائی جائیں اگر ایک ہی ماہیت کے افراد میں ہو تو اسے کیا کہتے ہیں خاصتہ اور اگر اور ماہیتوں میں بھی پائی جائے تو اسے عرض عام کہتے ہیں خاصتہ کی مثال ذاہک وعیت اور عرض عام کی مثال ماشی ماشی کا کیا معنی چلنے والا اپنے پاؤں پر چلنے والا جی تو وجہ خاصر یہ ہوئی کلی آیا تو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہوگی یا حقیقت سے اگر حقیقت میں داخل ہے تو پھر یا تو وہ پوری حقیقت ہوگی یا حقیقت کا جزد اگر پوری حقیقت ہے تو وہ نوع اگر حقیقت کا جزد ہے تو پھر اس ماہیت اور دوسری ماہیت دونوں میں مشترک طور پر پائی جائے گی تو اس کو کیا کہیں گے جنس اور اگر صرف ایک ہی ماہیت کے افراد میں پائی جائے تو پھر اسے کیا کہیں گے خوصل کہیں گے اور اگر حقیقت سے خارج ہے تو وہ بھی دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ ایک ہی ماہیت کے افراد میں ہوگی تو اسے کیا کہیں گے خاصہ اور اگر اس ماہیت کے ساتھ ساتھ اور ماہیت میں بھی پائی جائے تو اسے کیا کہیں گے عرد عام کہیں گے دیکھیں اب کتاب پر بھئی اول کے بعد الجنس کا لفظ ہونا چاہیے بھئی الاول الجنس پہلی جو ہے وہ جنس ہے وَهُوَ قُلِّيٌ مَقُولٌ عَلَى تَسِیرِينَ مُفْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِقِ فِي جَوَابِ مَا هُوَا بھئی پہلے ماہ ہوا کو سمجھ لیں یاد رکھئے ماہ ہوا ماہ ہوا کا کیا معنی وہ کیا ہے ماہ ہوا وہ کیا ہے اس کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے مناتقہ کے نزدیک ماہ ہوا کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے مثلاً کسی چیز کے بارے میں کہا جائے ماہ ہوا وہ کیا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے بھئی اس چیز کی مثلا اب آپ سے کوئی پوچھے الانسان ماہوا انسان کیا ہے آپ جواب میں کیا کہیں گے حیوان ناطقن انسان حیوان ناطق ہے تو یاد رکھئے ماہوا کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اگر ایک ہی چیز کے بارے میں سوال ایک ہی قسم کی چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے یا ایک ہی چیز ہو یا ایک جیسی چیزیں ہو تو پھر جواب میں نوع آتا ہے بھئی ایک ہی چیز کے بارے میں سوال ہو مثلا جیسے میں نے ابھی پوچھا الانسانو ماہوا تو ایک ہی چیز کے بارے میں پوچھا تو اس کی حقیقت بیان کریں گے اور وہ کیا ہے خیوانیں ناطق تو یہ نوع جواب میں آیا بھئی نوع ہے بھئی اور اگر دو تین افراد ہیں لیکن ہیں وہ ایک ہی حقیقت والے تو بھی جواب میں اسی طرح نوع آئے گی بھئی مثلا میں نے آپ سے پوچھا زید و عمر و بکر ماہم زید و عمر و بکر ماہم زیر عمر اور بکر کیا ہیں آپ جواب میں کیا کہیں گے خیوان ناطق کیونکہ یہ سارے کیا ہیں خیوانیں یہاں بھی جب ایک ہی ہواہیت کی افراد کے بارے میں سوال ہو تو اس وقت بھی جواب میں نوع آئے گی بھئی اور اگر یہ ایک ماہیت کے افراد نہ ہو دو یا تین ماہیتوں کے افراد ہوں تو پھر جواب میں ایسی چیز ذکر کی جائے گی ایسی ماہیت ذکر کی جائے گی جو ان دونوں یا تینوں میں مشترک ہو بھئی دونوں یا تینوں میں مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں انسان اور فرس انسان اور گھوڑا کیا چیز ہیں یعنی ان کی حقیقت کیا ہے تو اب جواب میں ایسی چیز لے کر آئیں جو ماہیت ہو ان کی حقیقت ہو حقیقت میں داخل ہو اور دونوں میں مشترک ہو انسان میں اور فرس میں کیا مشترک ہے حیوان بھئی دونوں سور سمجھ میں آگئی تو جواب میں آئے گا حیوان بھئی الانسان والفرس ماہما تو جواب میں کیا آئے گا حیوان تو دیکھو یہ مشترکہ ماہیت دونوں میں ذکر کر دی انسان تو ہے حیوان ناطق گھوڑا جو ہے یہ ہے حیوان پاہل سواد کے ساتھ حیوان پاہل پاہل کا معنی ہنہینانے والا وہ جو گھوڑا آواز نکالتا ہے اسے ہنہینانہ کہتے ہیں وہ اس کی مقصود آواز ہے اس جیسی آواز اور کوئی جانور نہیں نکالتا بھئی تو یہ جو ہنہینانہ ہے یہ خاص ہے کس کے ساتھ گھوڑے کے ساتھ تو وہ ہے گھوڑا ہے حیوان سواہل اسی طرح گدہ جو ہے گدہ وہ ہے حیوان ناہق بھئی کاف دو نکتوں والا آخر میں حیوان ناہق ناہق حیوان ناہق کہا وہ جو گدہ آواز نکالتا ہے اپنی اس آواز کو کیا کہیں گے اردو میں اسے رینکنا رینکنا کہتے ہیں صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو وہ جو اس کی آواز ہے بھئی تو وہ جو گدے کی مقصود آواز ہے اسے تو وہ آواز جو ہے ناہق بھئی ناہق وہ گدے کی آواز تو اسی کی وجہ سے گدے کو کیا کہتے ہیں حیوان ناہق اب دیکھو میں نے سوال کیا الانسان والفارس ماہ ماہ تو جواب میں ایسی حقیقت آئے گی جو دونوں میں مشترک ہو آپ نے غور کیا تو دیکھا انسان ہے حیوان ناتق اور بھوڑا ہے حیوان فاہل تو دونوں کے درمیان مشترک کیا ہے حیوان تو جواب میں حیوان کہیں گے بھئی کیا کہیں گے حیوان اور اگر ساتھ میں شجر کو بھی ملا دیتا ہوں الانسان والفارس والشجر ماہیا الانسان والفارس والشجر ماہیا تو جواب میں آپ کیا کہیں گے کیا جس میں مشترک ہے ان تینوں میں جس میں نامی شاہ باش بھئی تو جواب کیا آئے گا جس میں نامی آئے گا بھئی جس من نامن تو ماہوہ کی اسطلاح کا پتہ چل گیا کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اگر ایک ہی چیز کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کی پوری حقیقت آ جائے گی اگر دو یا تین یا چار افراد کے بارے میں پوچھا گیا لیکن وہ سارے ایک ہی حقیقت والے ہیں تو بھی پوری حقیقت آئے گی اور اگر دو تین حقیقتوں والے چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کے میں سے تو ہر ایک ہی حقیقت الگ الگ ہے تو ایسی چیز جواب میں آئے گی جو تینوں میں کیا ہو مشترک ہو بھئی مشترک ہو اب دیکھئے اور جنس جو ہے وہ کلی ہے مقول جو بولی جاتی ہے کتنے پر کترین پر بولی جاتی ہے افراد اس کے بہت زیادہ ہیں مختلفین بالحقائق ایسے کترین جو مختلف ہوں حقائق کے اعتبار سے یعنی ان کی حقیقتیں مختلف ہوں بھئی میں نے آپ کو مثال جیسے بتلایا نو کی کیا مثال ہے حیوانِ ناطر اور جنس کی کیا مثال ہے حیوان اب دیکھئے حیوان جن افراد پر بولا جاتا ہے انسان ہے گھوڑا ہے گدہ ہے گائے ہے بیل ہے بکری ہے انسان یہ سب کیا ہیں حیوان حیوان ایسی کلی ہے جو کترین پر بولی جاتی ہے اور ان کے افراد کی حقیقتیں الگ الگ ہیں انسان کی حقیقت اور ہے کھوڑے کی حقیقت اور ہے گدے کی حقیقت اور ہے گائے بکری وغیرہ کی حقیقت اور ہے تو دیکھو کسیرین ہیں اور مختلفین بالحقائق ہیں ان سب کی حقیقتیں مختلف مختلف ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے جس وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے علا تسیرین مختلفین بالحقائق ایسے کثیرین پر جن کی حقیقتیں مختلف ہوں فی جواب ماہوا کس کے جواب میں ماہوا کے جواب میں یعنی ماہوا کے ذریعے جب سوال کیا جائے کل حیوانی جیسے کہ حیوان فَإِنَّهُ مَقُولُنْ عَلَى الْإِنسَانِ وَالْفَرَسِ وَالْغَنَمِ اس لیے کیونکہ یہ بولی جاتی ہے یا یہ لفظ حیوان بولا جاتا ہے انسان پر اور فَرَسْ پر اور غنم غنم کہتے ہیں بھیڑ بکری کو بھئی انسان بھوڑے اور بھیڑ بکری پر اِزَاسُ الْعَنْحَا جب پوچھا جائے ان کے بارے میں بھی ماہیہ کس چیز کے ساتھ ماہیہ کے ساتھ جب ان کے بارے میں پوچھا جائے کہ الْإِنسَانُ وَالْفَرَسُ وَالْغَنَمُ ماہیہ تو جواب میں کیا کہیں گے حیوان وَيُقَالُ الْإِنسَانُ الْإِنسَانُ وَالْفَرَسُ مَاہُمَا اور کہا جائے انسان اور فَرَسْ مَاہُمَا یہ دونوں کیا ہیں فَلْجَوَابُ حَيْوَانٌ تو جواب حیوان ہوگا فَصْلٌ اَتْسَانِ النَّوْعُ دوسری کلی کلیات خمسہ میں سے دوسری کیا ہے نو ہے وَهُوَ قُلِّيُمْ مَقُولٌ عَلَىٰ كَثِيرِينَ مُتَفِقِينَ بِالْحَقَائِقِ فِي جَوَابِ مَا هُوَا وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے عَلَىٰ كَثِيرِينَ ایسے کثیرین پر مُتَفِقِينَ بِالْحَقَائِقِ جو حقیقتوں میں مُتَفِق ہوئے ہیں ان کی ایک ہی حقیقت ہو فِي جَوَابِ مَا هُوَا کس کے جواب میں مَا هُوَا کے جواب میں بھئی مَا هُوَا کے جواب میں بھئی دیکھیں میں نے آپ سے پوچھا زید وَبَكْرٌ وَعَمْرٌ مَا هُمْ زید عمر اور بکر وہ کیا ہیں جواب میں کیا کہیں گے حیوان ناطقن بھئی حیوان ناطق ہیں تو دیکھو حیوان ناطق بھئی یہ ایسی کلی ہے جو کسیرین پر بولی جاتی ہے اور ان کسیرین کی حقیقتیں الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں بھئی ایک ہی حقیقت ہے ان سب کی زید عمر بکر وغیرہ جسنے بھی افراد ہیں سب کی حقیقت ایک ہی ہے تو یہ فرق ہے دونوں میں بھئی جنس میں ہے کسیرین مُختلفین اب الحقائِ اور نوٹ کے اندر ہیں کسیرین متفقین اب الحقائق کہ ان کے حقیقت متفق ہوتی ہے ایک ہی ہوتی ہے فی جواب ما ہوا جنس کی تاریخ آپ نے یاد کرنی ہے وَهُوَ كُلِّيُّن سے لے کر فی جواب ما ہوا تک بھئی یہ تاریخ ہے جنس کی وَكُلِّيُّن مَقُولُنْ عَلَى كَسِیرین مُختلفین بِالْحَقَائِقِ فِي جَوَابِ ما ہوا اور نوٹ کی تاریخ انہوں نے کی وَكُلِّيُّن مَقُولُنْ عَلَى كَسِیرین مُتفقین بِالْحَقَائِقِ فِي جَوَابِ ما ہوا یہ نوع ہے بھئی اور یاد رکھئے یہ ہے نوع حقیقی یہ کیا ہے نوع جیسے جوزی تھی کہ بعد کل گزری ایک جوزی حقیقی ہے اور ایک جوزی اضافی جوزی حقیقی کسے کہتے تھے جو کسیرین پر صادق نہ آئے اور اس پہ شرکت نہ ہو سکے اور جوزی اضافی کس کو کہتے تھے ہر آخص تختل آعن اسی طرح نوع بھی دو قسم پر ہے ایک نوع حقیقی اور ایک نوع اضافی نوع حقیقی جس کی تاریخ ابھی گزر گئی وَكُلِّيُّن مَقُولُنْ عَلَى كَسِیرین مُتفقین بِالْحَقَائِقِ اور اب جو ہے نوع اضافی کی تاریخ کرنے لگے ہیں یاد رکھئے بھئی نوع اضافی اسے کہتے ہیں کہ جب کسی ماہیت کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے تو جواب میں جنس واقع ہو کیا واقع ہو یہ بس ہے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام